بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس شلوار کی ڈیزائننگ یہاں تک شوکی تھی جو کہ پارٹ ون کے نام سے میں نے اپلوڈ کی ہے اب اسی کا پارٹ وو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں میں نے آپ کو چوڑی وی لیس پتلی وی لیس پتی کے ساتھ اور وی شیپ کو بیک کیو پر پلٹ کے دکھایا تھا اب ہم اس کے انسائیڈ وی والے حصے کو بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہاں پہ واضح کر دوں کہ لیس کا یہ والا حصہ جو کہ چوڑا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ جب وی والا حصہ اندر ہم رینسٹ کریں گے تو یہ اس کے برابر آئے گا تو اتنا ہی مارجن جب کپڑے کا اندر فولڈ ہوگا تو اس ڈیزائن کی پائیداری برقرار رہے گی اگر ہم لیس کا نیچے والا حصہ جو دب کے جانے والا ہے اسے پتلا رکھیں گے تو کپڑا بھی اتنا ہی کام اندر کی طرف فولڈ ہوگا جس کی وجہ سے کپڑے کے یہاں سے ادھرنے کے چانسز ہیں تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں کہ اس کے اندر والا وی شیپ تیار کرتے ہیں تو چلیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ کاغذ کے اوپر میں نے آپ کو ٹریس کر کے دکھایا تھا سیم چیز میں نے بکرم کے اوپر ہی ٹریس کی تھی پچھلے ہی ویڈیو میں جب ہم نے وی شیپ شلوار کے پر پلٹا تھا لیس کپڑا لیس کپڑا لیس کپڑا آلٹرنیٹ ہم لوگوں نے یہاں پہ نشانات لگائے تھے لیس کے لیے پوائنٹ ہاف انچ میں ٹو پوائنٹس کم تھے اور جو کپڑے والا حصہ تھا وہ ہاف انچ کا مارک تھا اور جو سینٹر میں جو وی شیپ بچا ہے وہ تو ایز ایز ہے اب میں آپ کو اسے کر کے دکھا رہی ہوں کہ جو کپڑے والے حصے ہیں تین وہ تو ہم نے بچا لی ہے جو لیس والے ہیں اس کی جگہ پہ لیس لگے گی اسے ہم نے ضائع کر دینا ہے اب یہ جو تین بکرم کے پیسز ہیں انہیں شلوار کے کپڑے کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کرنا ہے کہ جو دو وی شیپ پٹیاں کٹ ہوئی ہیں اس کے دائیں اور بائیں سلائی کا مارجن رہے اور اس کو دیکھ لیجئے گا کہ میں نے ایکسٹرا کپڑے کے اوپر بھی ویس سے ہی کٹ کیا ہے جیسے مین پہ اور اندر والا حصہ نیچے والا حصہ اس کو میں نے سلائی لگا دی ہے اس طرح سے دوسرا وی شیپ بھی ایسے ہی ہے لیکن جو نیچے والا ٹرائنگل اور پیس ہے اس کے جسٹ ہم نے اس طرح سلائی لگائی ہے تاکہ اسے پلٹنا آسان ہو اوپر نوک والی جگہ کو ہم کٹ کر دیں گے جہاں سلانٹ پوزیشن ہے وہاں پہ ترچھے کٹ لگانے ضروری ہوتے تاکہ پلٹنا آسان ہو اب آپ اتحاد سے دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سے حصے میں کس طرح سے کٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے اور اس کو یوں پلٹ کے بیلنس کر لینا ہے اوپر والا حصہ ہم بعد میں بیلنس کریں گے اس طرح سے فائدہ یہ ہوگا کہ لیسیز دونوں طرف بھی لگ جائیں گی اور پائداری بھی آجائے گی دھاگے نہیں نکلیں گے کپڑے کے سب سے پہلے یہ ٹرائنگلر پیس کو ہم پلٹتے ہیں اور اس کا یہ نوک نکال لیتے ہیں ان سب کے ہم لوگوں نے بیلنس کرنے کے بعد اسے آئرن کرنا ہے اور ایکسٹرا فائبرک اگر کوئی نیچے ہے بکرم کے علاوہ تو وہ ہمیں کٹ کر دینا ہے اب یہ ہمارے پاس تین پیسیز ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ٹرائنگلر پیسیز کا بکرم والا حصہ ہے اس کو ہم لوگوں نے اندر کی طرف گلو کرنا ہے اور جو بیک کی طرف پلٹ کے آنے والا ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیں گے اس کی ریزن میں بعد میں بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں لیکن یہ والا حصہ بڑے ہی نفاست سے اور احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں کو بیک کی طرف پیسٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جب لپکی سلائی آئے گی وہ ہی نفاست بنائے گی جب ہم نے یہاں پہ لیسز کی نوک بنانی نوک اوپر سے دیکھ لیجئے گا کسے فولڈ کرنی ہے اس طریقے سے بہت زیادہ گلو نہیں لگانا بالکل نورمل تھا کہ بس یہ بیک کی طرف پلٹ جائے اب اس طریقے سے یہ شیپ آئی ہے یہ وہی والی لیس ہے سیدھا حصہ اوپر رکھ کے اب دیکھ لیجئے گا نوک کس طریقے سے بنانی دو جھکھوں پہ آپ کو بتا دوں گی باقی آف تا کیمرہ بنا لوں گی میں اب ہم نے نوک اوپر ایسے بنانی ہے کہ یہ گلائی نہ آئے بلکہ ایک کرسپ سا ہمارے پاس یہاں پہ کارنر سا بنے تو سب سے پہلے ایک طرف ہم اس کے بیک کے اوپر جتنا حصہ ہم لوگوں کو چھپانا ہے جتنا ایج اندر کی طرف دینا ہے وہ ہم بیک کی طرف یو ایچ یو لگائیں گے یہاں پہ اب یہ لیس چکے تھوڑی سی شٹرل ٹائپ کیا ہے تو اس لئے یو ایچ یو بہتر رہتی ہے اب اس کا کونہ ہم بناتے ہوئے اس طرح اسے پلٹیں گے اور دو تین میتھر بتا دیتی ہوں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے پہلے تو آپ اس کو تو یوں ہی رفلی پلٹ کے دیکھ لیجئے گا نہیں تو جتنی چھوڑی لیس ہے اتنا آگے کی طرف فیبرک موڑ کے دیکھ لیجئے گا اس میں بھی اگر تھوڑی بہت گنجائش بنتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح آنا چاہیے لیکن اس طرح آنے کے بعد یہ جو اس کا آگے کی طرف بڑھتی ہوئی لیس ہے اس کے کنارے ٹرائنگل کے نیچے اس طرح چھپنے بھی چاہیے اور اوپر وہ راؤنڈ شیپ جو آ رہا ہے وہ نہیں آنا چاہیے بس یہ دو چار چیزیں جسے کنسیڈر کریں گے تو آپ کی وی شیپ اچھی بن جائے گی اور اس کو یوں بیلنس کر کے ہم نے پہلے دیکھ لینا ہے کونے کے اوپر ابھی ہم توجہ نہیں دے رہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں پہلے ہم لوگوں کو اوپر کی طرف بیلنس کر کے نیچے جو یہ وی شیپ آ رہا ہے اس کے اوپر یو ایچیو کی مدد سے پیسٹ کر دینا ہے بعد میں ہم کونہ اوپر اندر کی طرف ایڈیس لیکن کونہ جو بنے گا وہ لیس سینٹر میں آئے گی ایسے اور وہ جو آپ کو ایکسٹرہ مارجن نظر آ رہا ہے وہ جب ہم دوسرے پیس کو یعنی فیبرک کو اس کے ساتھ جوائن کریں گے تو وہ اس میں ہائیڈ ہو گا تو اب اس کو اچھے سے بیلنس کر کے میں نے ایک حصہ دکھا دیا آپ کو باقی ٹرائنگلز یعنی ہیوی اس کے اوپر یہ نہیں بھر بھر کے کیونکہ وہ آلڑی میش ہے نیٹ والی لیس ہے تو پھر آکورڈ لگتا ہے وہ ساری جھلکتی رہے گی اور لیس بھی اکڑ جائے گی یہ لے اس کو میں نے یوں بیلنس کر لیا اور یہ والا حصہ جو یوں پلٹ کے جا رہا ہے اسے سینٹر میں لے کے آنا ہے ایسے نیچے والی لیس ایکسٹرہ کٹ کر دنی اس ہاتھ کے ساتھ تاکہ کھچاؤنا پڑے اب اس کے اوپر اس کے حساب سے جو وی شیپ اس کے بھی دونوں حصے مڑے ہوئے ہیں اس کو یو ایچو لگا کے اب یہ والا حصہ آسان ہو جگہ دیکھیں ایک ٹرائنگل بنانا مشکل ہوتا ہے دوسرا والا آسان لیکن ہم نے اس کے سینٹر اوپر سے مینج کر کے نیچے لانا ہے کیونکہ بعض اوقات جب ہم بکرم کو کپڑے پر پیسٹ کرتے ہیں سلائی کرتے ہیں موڑتے ہیں تو تھوڑا بہت کھچا ہوتا ہے اس لئے اوپر سے نیچے جائیں گے نیچے سے اوپر کی طرف اسے گرہ ہم نے پیسٹ کیا تو یہ لیس سے باہر نکل جائے گا پھر بار بار ادھےڑ کے یعنی یو ایچو بھی ہٹا 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 کے ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا کھینج جانتا نہیں کوئی نہیں کرنی اس کے اندر کیونکہ ہم نے ہر سپیس کے حساب سے کپڑے کو کٹ کیا ہوا ہے لیس ہے اس حساب سے اب اس کے اوپر ہم نے لپکی سلائی لگانی ہے ہم نے لیسی ایسے لگائی کہ لپکی سلائی میں کور ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ تو بالکل وہی چیز ہے اور یہ والا بھی ٹرائنگل ویسے ہی بنا ہے اب یہ میں سمجھا دیتی ہوں کیسے کیا تھا اس طرح سے تھا اب ہم نے جو یہ لیس لگائی ہے یہاں پہ یہ والی وہ ہم نے جو فیبرک اندر کے طرف پلٹا تھا اس کے اوپر لگائی ہے نیچے والے حصے پہ نہیں لگائی کس طریقے سے یوں ایسے اور نوک کو ایسے ہی بنائی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اور سلائی اس کو یوں کھول کے لگانی ہے تاکہ نیچے والا فیبرک سلائی کے اندر نہ آئے یہ چیزیں دھیان رکھنے والی ہیں اب جو نیچے کی طرف کپڑا ہے اس کو ہم کس طریقے سے فولڈ کریں گے اس کو لیس کے ساتھ ساتھ فولڈ کرتے جائیں گے میں نے کہا پھر ایک دفعہ اور آپ کو لیس رکھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کیونکہ یہی وہ واحد چیز ہے جو اس شلوار کی فنیشنگ میں خوبصورتی لے کر آتی ہے تو اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے اور سلائی جو ہے نہیں نیچے والے کپڑے کو کھول کے لگانی ہے اور اب اس کا ایکسٹر فیبرک ہے اس سے پہلے تو یہاں تو یوں پریس کر لیجئے گا نہیں تو اس کو یوں فولڈ کر کے سنگل تھرڈ کر کے ہم نے ترپائی کر لینی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اوپر سے بھی کپڑے کی نفاست آگئی اور نیچے والے حصے سے بھی ہم لوگوں نے اس کو ترپائی کر لی ترپائی چھوٹے چھوٹے سٹیچز لینے تھوڑا احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے اور کوشش کریں کہ پہلے ترپائیاں کر لیں شلوار کے ساتھ اٹیج کرتے ہوئے یہ پورا پیچ سا ریڈی کر لیں تاکہ بعد میں آسانی اور نوک اوپر سے دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر کے اور اس کو پورے کو ترپ لینا ہے اسی طریقے سے پورا ٹرائنگل بنا لینا ہے یہ لیجے جناب یہ پورا ٹرائنگل بن گیا ایسے ہی بیک سے اس کی لوگ کچھ ایسی ہے اب اس کو بس ہم لوگوں نے شلوار کے اس وی والے سلٹ سے اٹیج کرنا ہے یہاں پہ کارنر پہ یو ایچ یو ہلکی ہلکی لگانی ہے اور پھر وہی والی بات کہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے اور نیچے سے اوپر کی طرف اس کو پیسٹ نہیں کرنا ہے یہ اس طریقے سے پیسٹ ہو گیا اور اس طریقے سے دوسرے حصے کو ہم نے پیسٹ کر دیا اب اس کے اوپر لپکی سلائی لگا کے یہاں تک تو ہو گیا ہمارا کام کمپلیٹ اور جو ایکسٹرہ مارجن ہے نیچے کا اس کو نیچے آلے باٹم کے حساب سے سٹریٹ کٹ کر لیں گے یہ ایک جتا بیلنس آنا ہی چاہیے چلے جناب سلائی لگا لی اب اس کے نیچے ہمیں دو انچ کی پانچہ پٹی تیار کرنی ہے کیونکہ میں نے تین انچ کم کیا تھا ایک انچ کم تو وہ اس سے ہو گیا جو ہم نے چکو اور باکسز والی لیس لگائی تھی اب باقی دو حصہ یہ کور کرے گا دو انچ کا حصہ تو مردانہ بکرم پٹی جو ہوتی ہوں دو انچ چوڑی لی ہے کپڑے کے اوپر پیسٹ کی ہے اس کے دائے بائے ہاف انچ کا مارجن کپڑے میں لیا یعنی اوپر اور نیچے اور سیم کپڑا جو نیچے پلٹے گا اس کا بھی اب یہاں پہ اوپر ہم لوگوں نے لپکی سلائی لگانی ہے کپڑے کی سیدھی سائیڈ سے سیدھی سائیڈ میچ کرنے کے بعد اب اس کو میں پہلے آئرن کر لیتی ہوں آئرن کرنے کے بعد اسے بیک کی طرف پلٹنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے گا اس طرح ہم بڑی آسانی سے پلٹا جاتا ہے اور پھر جو یہ ایکسٹرہ مارجن ہے ہاف انچ کا اسے اوپر کی طرف پلٹ کے لائیں گے تاکہ ہم لوگ اسے اندر کی طرف فولڈ کر سکیں ایسے اب چونکہ پائنچہ میں نے کم لیا تھا اوپر جو پٹی تھی یا شلوار کا حصہ وہ دس انچ تیار کیا تھا تو اس حساب سے ہمیں پٹی تیار کرنے ہوتی ہے سینڈر مینٹین کر لینا ہے اب بیک سائیڈ سے بیک سائیڈ کو مینج کر کے اب ہم نے لپکی سلائی اوپر لگانی ہے اس کو ویسے نہیں سٹیچ کرنا کیونکہ مارجن کم ہے نا اندر سلائی کا جب ہم نے لیس والی حصہ لیا اب دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ والا حصہ کتنا چوڑا تھا تو اس حساب سے کم از کم اتنا حصہ یہ جو ٹرائنگلر پیچ ہم نے بنایا اتنا تو اندر آیا نا اب اس کو فرنٹ کی طرف سے یوں فولڈ کرنے کے بعد لپکی سرائی لگا دیں گے اور آٹھ دس جتنے سلائی کے ہاف وٹ کے گیپ سے سلائیاں لگنے پانچے بنا لینے لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اندر والا حصہ ہے میانی والا ایکسٹراج اس کو اب میں شیپ کے مطابق کٹ کر لوں تاکہ بڑھا بڑھا میرے پاس نہ رہے تو سولہ انچ پانچہ ہے میرے پاس فولڈ کرنے کے بعد آٹھ انچ جو کہ میں نے ساڑھے چھ انچ پانچے تیار کرنا ہے تو یہ کافی ہے میرے لیے تو اب اس کو میں اوپر جو آسن ہے اس کے ساتھ بیلنس کر کے انچ سٹیپ رکھ کے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تاکہ یہ ایک بیلنس میں آ جائے شیپ آ جائے اس کی یہ دیکھ لیجئے اس طرح اچھا یہ گلائی میں کٹنگ نہیں کیا کرتی میں سٹریٹ ہی جاتی ہے درچھی ہوتی ہے اب ہم لوگوں نے اس کی یہاں پہ پانچوں کی سلائی لگانی چاہے تو اینکر تھرڈ سے بھی لگا سکتے ہیں چاہے تو ڈبل تھرڈ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اچھا شلوار پوری میں نے کھڑی کر لی ہے اس کا میں تھرڈ بارہا شیئر کر چکی ہوں اب بس ایک کام کیا کہ پانچے پہ جب یہ میانی کی سلائی لگا رہی تھی تو پانچہ جہاں تک سلائیاں لگنی ہیں وہاں تک سلائی کھلی چھوڑ دی ہے میں نے اور جو شیپ اپر سے یہ والی آ رہی اس کو یوں فولڈ کر لی ہے داکہ ترچان برقرار رہے نہیں تو پھر پانچہ کی شیپ خراب ہو جاتی ہے دنہ پانچہ کے ساتھ میں نے یہی کام کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیرڈ ان چوڑی پٹیاں لینی ہے ہاف ان جندر کی طرح فولڈ کر کے جس طرح سے ہم پلٹا لگاتے ہیں وہ لگائیں گے ایک میں لپس لگیں گے ایک سمپل بنے گی اچھا یہ چار گولڈ اوریاں ہیں جو کہ ہم ایزیلی پلٹ سکتے ہیں اس کا میتھرڈ بھی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں اس لئے میں نے ریپیٹ نہیں کیا اب جو بیک سے پلٹ کے پانچے کا حصہ آگیا ہے گا اس میں لپس لگنے ہیں لیکن جو حصہ فرنٹ والا ہے فرنٹ سے بیک کی طرف اس کے پر ہم اس پٹی کو یوں رکھیں گے اور لپ کی سلائی لگا دیں گے یہ دیکھئے لپ کی سلائی لگا دی اوپر تھوڑا سا مارجن چھوڑیے گا اور یہ لپس میں نے ہاف ہاف انچ اندر کی طرف رکھ کے اور بس سلائی لگائی ہے اور اس کے اوپر بھی پلٹا لگا دینا ہے یہ تو بہت ہی آسان کام ہو جاتا ہے یہاں پہ دونوں پلٹے تیار کر دیئے ہیں میں نے اب ان کو یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس لئے یہاں تک دکھایا ہے اب ایسے فولڈ کر کے اندر کی طرف اور یوں ترپائی کر لینی ایسے جیسے ہم چاک پہ کرتے ہیں سیم وہی چیز ہے اب اس کے دفعہ یہ لپس باہر کی طرف آجیں گے اب اس کو جب ہم یوں پلٹیں گے تو یہاں پہ وہ بٹنز لگیں گے جو ریڈی میٹ کپڑے والے بٹنز ملتے ہیں پورا تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہو لیجے جناب کمپلیٹ ہو گئی ہے شلوار یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو پائنچوں کے اوپر سلانیاں تھوڑے موٹے دھاگے سے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے وی شیپ میں کسی قسم کا کوئی کھچاؤ نہیں آیا ہے میں نے ہر چیز کلیر کرنے کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آجائے اسی لئے ویڈیو دو ہی سو میں ڈیوائٹ کی ہے اور بیک کے اوپر یہ بٹنز یہ تو بزار سے بننے میں مل جاتے ہیں ان کو میں نے لگایا نہیں تو پول کے بٹنز بھی لگا سکتے ہیں پوٹلی بٹنز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک می ویڈیوز سبسکرائب ٹو می چینل ہیٹو نا نوٹیفکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس ویڈیو کو پسند کیا کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا یہ مریم پرویز کی شلوار کا ڈیزائن ہے یہ میری کیریٹیویٹی نہیں ہے میں نے ان کو کوپی کیا ہے اور یہ کسی سسٹر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو میں نے سوچا 14 اگسٹ کے لیے یہ ڈیزائن بنا لیا جائے ملتی ہوں جناب کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ آئیڈیا کو لے کے تب تک لیے دعاویں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ